اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں مختار احمد سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز کی جانب وزیراعظم امران خان ایک روزہ دورے پر فیصلہ باد پہنچ گئے ذرائع کی مطابق وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار اور چیف سیکیٹری نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم فیصلہ باد میں بزنس کمیونٹی تیکسٹائل منفیکچررز اور ایکسپورٹرز سے ملاقات کریں گے وزیراعظم بزنس کمیونٹی کی جانب سے منقضہ تقریب میں بھی شریک ہوں گے اور بزنس کمیونٹی مرات دینے پر وزیراعظم کا شکریہ آدھا کرے گی وزیراعظم سنتی یونٹس کو سستی بجلی اور دیگر مرات پر عمل درامت سے متعلق بھی بات کریں گے وزیراعظم امران خان فیصلہ باد میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتا کریں گے اور فیصلہ باد کے ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنما سے ملاقات بھی کریں گے وزیراعظم فیصلہ باد میں لنگر خانے کا بھی افتتا کریں گے موثر اقدامات سے کرنٹ ایک آکاؤنٹ خسارے پر قابو پایا ہے حکومت نے مالیاتی نظم و ضب کے لیے مشکل فیصلے کیے پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں سیاسی استحقام نہیں رہا مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں حکومت نے احساس پروگرام کے تحت شفاف انداز میں مستحقی میں مالی امداد تقسیم کی اور ہم معاشی سرگرمیاں جاری رکھنے کے خواہاں ہیں کرونا صورتحال میں پسماندہ طبقے کو ریلیف کی فرہمی حکومت کی اہم ترجی تھی پاکستان تحریک انصاف حکومت کے آنے کے بعد پرائیوٹ سیکٹر سبیت ایکسپورٹرز کو فائدہ ہوا ملک میں روزانہ کے بنیاد پر چالیس ہزار تن گندم ریلیز ہو رہی ہے جبکہ ملک میں بیس سی بائیس لاک تن گندم پیدا ہوئی لیکن ملک میں اس وقت گندم کی کوئی کمی نہیں ہے عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ جب حکومت ملی تو ایک بہرانی کیفیت تھی مجبورن ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہماری حکومت نے برامدات میں اضافہ کیا اور کمزور طبقے کے لیے تاریخی پیکج دیئے شہباز شریف نے اسمبلی آرکین اور نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان سے کروڑوں روپے کی وصولیاں کی ماونے خصوصی برائے وزیر آلہ پنجاب فردوس آشک آوان کا الزام دھیلی کی کرپشن نہ کرنے کے دعوے دار شہباز شریف اپنی ہی پارٹی کے 51 کروڑ 52 لاکھ 71 ہزار روپے کے فنڈز ہڑپ گئے فردوس آشک آوان کا ٹوئٹ لکھا دستاویزات کے مطابق 2010 سے 2015 کے درمیان رقوم شریف گروپ کے ملازم راشد کرامت کی نسار ٹریڈنگ کمپنی اکاؤنڈ میں منتقل ہوئی حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ برامدی ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ضروری مرات کا اعلان کریں چیئرمن کارٹن جرنل فورم احسان اللہ کہتے ہیں پاکستان میں کئی دہائیوں بعد پہلی مرتبہ نہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ فال ہوا بلکہ ریکارڈ برامدی آرڈرز ہونے کے باعث ان کی مقررہ مدت میں تکمیل کیلئے بیشتر ٹیکسٹائل ملو نے اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے نئی ٹیکسٹائل مشینری کی درامداد بھی شروع کر دی تھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں گزشتہ ہفتے کے دوران روئی کی قیمتوں میں مندی کا رجحان سامنے آیا جس کے باعث پاکستان میں روئی کی قیمتیں جو قبل ازی 9,700 روپے فی مند تک پہنچ گئی تھی وہ دوبارہ 9,500 روپے تک گر گئی بھارتی نیجی پرواز کی ہنگامی طور پر کراچی جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈنگ ذرائع کے مطابق تیارے کے کپتان نے ہنگامی بنیادوں پر کراچی ائرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت طلب کی تھی بھارتی پرواز ریاض سے دہلی جا رہی تھی ذرائع کے مطابق ہنگامی لینڈنگ کے دوران پرواز میں بھارتی مسافر محمد نوشاد کی طبیت خراب ہونے پر طبی امداد کے لیے ائرپورٹ ڈاکٹر کو طلب کیا گیا تاہم وہ حرکت کل بند ہونے سے جا بھاگ ہوئے ائرپورٹ انتظامیہ نے بھی مسافر محمود نوشاد کی ہلاکت کی تزدیق کر دی ذرائع کے مطابق پاکستان کے جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھارتی تیارے کو لینڈنگ کی اجازت دی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کے آج مانسیرہ میں ہونے والے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شاہد کاکان ابباسی انجینئر امیر مقام اور مرتضی جاوید ابباسی خطاب کریں گے گزشتہ روزمان سہرہ کی ذلہ انتظامیہ نے ملک بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث مسلم لیگ نون کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا پی جی ایم کے ترجمان میاں افتخار حسین نے حکومتی فیصلے پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ کرونا کے نام پر حکومت مقالف تحریک نہیں روک سکتے اپوزیشن کے جلسے جاری رہیں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ جسٹس اثر من اللہ نے کرونا کی وجہ سے انڈو شادی ہال پر پابندی کے قلاب دائر درخواست پر سمات کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کرونا ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کرائے لیکن کرونا سے متعلق حکومت کی اپنی پالیسیوں میں تضاد ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ عدالت نے کہا کہ ایسو پیس کے باوجود جو کچھ گلگت بلدستان اور کچھ دن قبل نظر آیا تشبیش ناک ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اپنے بنائے ہوئے ایسو پیس پر عمل کرے کرونا کی وجہ سے مستقبل میں کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا اگر صورتحال خراب ہوئی تو اسکول بند کیے جا سکتے ہیں صبح وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں اسکولوں کو فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن اسکول بند نہ کرنا ہماری زد نہیں ہے اگر صورتحال خراب ہوئی تو اسکول بند کر سکتے ہیں کرونا کی روک تھام سے مطالق پورے ملک میں اقدامات کرنے ہوں گے نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باقبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.bthn.tv اس کے علاوہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بردہ تلیویجن نتوارک